برادران اہل سنت وفادران اہل مسلکی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على حبیده الخریر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتونوا مع الساجقین وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ومن الناس من يقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما اتقوا منیه صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولهن بجلء من الحبیب الكبیر ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والحق للہ رب العالمين سن یا من نعره اللہ اکبر من زمن دم زبود اکرو غمر اسمان حیدر بزنب قابلیم نعره يا غوش عزب بزنب دم زشایف احمد رزاقا قدل عالم بزنب رزویم نعره يا علا عزبس بزنب دم زشایف احمد علي قافر بعالم بزنب سلام اللہ آئیے کچھ ارض و معروض سے قبل ہم اور آپ ملکر اپنے آقا و مولا لنبے لنبے ہاتھوں سے بھید دینے والے سنہے کی جالیوں میں آرام فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے مطا والے لا مطا والے عرب والے عزب والے سفاہنی لی اہلی کا باہر من ہمتی کا نغمہ جا فضا سمانے والے میدان محشر میں ہم گناہداروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے جہنم سے بچانے والے جنت میں لے جانے والے جانے کونسر بھر بھر کے پلانے والے حضور احمد مجتبا جناب محمد رسول اللہ انواحنا فضا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے کے سمانے سرود پاک کا نظران محبت پیش کر لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حافظات اور قریب آجائیں جو لوگ جب ادھر کھڑے ہیں وہ پی اگر اس مجلس میں تصریف لے آئیں جو زیادہ مناسی پر آجائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر آپ کے روبرو حضرت اللہ مولانا بالفضل اولانا ناشر مخلق اعلا حضرت حضرت مولانا غلام سمنالی صاحب قبلہ عشمتی حضرت اللہ مولانا صاحب قبلی صاحب قبلہ حضرت اللہ مولانا اضرار عیمت صاحب قبلہ عشمتی اور خلق کرام سائے اچھا خاصا اجتماع ہے لہذا ان حضرات کی موجودگی میں تھوڑی دیت آپ حضرات سے کچھ عرض کرنے کی جرات کرنے گا مجمع جیسا بھی ہے آپ کی نظروں کے سامنے ہیں کم ہو مگر بابم ہو تعداد کسی دور میں نہیں دیکھی گئی ہے تعداد کے دور سے قلق میں ہو یا کسرک یہ کوئی نہ تو تعریف کی چیز ہے اور نہ تو بڑائی کی چیز ہے ہاں اکیلے ہو اور مطلقِ اعلیٰ حضرت پر ہو تو ہمیں ایسا تاریخ کے لائف ہو اور ہماروں ہو مفرد پر نہ ہو مذہب پر نہ ہو دین کے خلاف ہو تو کوئی تاریخ کے لائف نہیں آئیے کیونکہ اس جلتے پاک کو نسبت ہے سرکار غوثِ آزم مستقیر غوثِ آزم کی بارگاہ میں امامِ اہلِ سنت مجددِ آزمِ دین و ملت عظیمِ برکت رفیعُ الدرجت آقاِ نعمت دنیاِ رحمت امامِ عشق و محبت سنزل کرامت جبل الاستقامت خانیِ سنت ماحیِ شرک و برعث قاطعِ قفروض علالت آیتٌ من آیاتِ رب العالمین موجزتٌ من موجزاتِ سیدِ المرسلین سیدی آقائی مولائی ملجائی آلہ حضرت فاضلِ برعیمی رضی اللہ تعالی عنہ و عرضہ و انہ بہتیارِ انداز میں عرض کرتے ہیں واح کیا مرتبہ اے غوث ہے بانا تیرا واح کیا مرتبہ اے غوث ہے بانا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے اونچے اونچوں کے سروں سے خدم آلہ تیرا اے غوث ہے بانا تیرا آپ کے یا اے غوث آدم آپ کے قدم پاک کر یہ عالم ہے کہ جہاں اونچوں کا اثر ہو جائے وہاں آپ کا قدم ہے جہاں جانی جہاں پڑا پڑا اے اللہ کی انتہاں ہے وہی پہ آج کی انتدا ہے اے غوث ہے بانا تیرا جب آپ کے قدم کا یہ عالم ہے تو آپ کے سر کے جہاں آدم ہو جائے جب آپ کے غوث ہے اور یہ سر بھلا کہ اے غوث ہے جہاں پڑا پڑا اولیاء بردے ہیں اکھے وہی تلوانی رہا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہ ہے تلوان تیرا اور فرماتے ہیں سارے اقصاب جہاں کامے کا تباہ سارے اقصاب جہاں کرتے ہیں کامے کا تباہ کامہ کرتا ہے تباہ پہ درے والا تیرا تباہ کرتا ہے تباہ پہ درے والا تیرا جانتے ہیں سرکارِ غوثِ اعظم مستغیر کا مقام و مرتبہ کتنا کس منطب پر فائن ہے غوثیتِ خوبرا کے منطب پر فائن ہے سرکارِ عالی حضرت نے بیان فرمایا ہے اور غوثیتِ خوبرا کا مقام کیا ہوتا ہے وہ منطب کلتا ہوتا ہے وہ عالی حضرت نے بیان فرمایا ہے کان عالی حضرت عالی حضرت کسی ایک مسجد کے معلولی امام کا نام نہیں ہے عالی حضرت محض کسی ایک مدرسے کے مدرس کا نام نہیں ہے عالی حضرت محض ایک کسی مقرر کا نام نہیں ہے عالی حضرت جو آئیان پر وہ آج کسی مقرر کی بائیاتے ہیں ایسے مفتی کا نام نہیں ہے عالی حضرت اس عظیم دانس کا نام ہے جِن کی بھارگاہ ہوتا ہے اور جب کسی صرحہ دارا حضرت میں نظر دارتی ہے وہ زمانے کا بے نظر حرم بن گیا ہے کیسی صرحہ دارتی ہے وہ زمانے کا بے نظر حرم بن گیا ہے وہ زمانے کا بے نظر مختی بن گیا ہے جسی صرحہ دارتی ہے گیا ہے آج لوگ آلہ حضرت پر کے تعلق سے زبان برازی کرتے ہیں آلہ حضرت کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں آلہ حضرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آلہ حضرت کو آج تک آلہ حضرت کے دمانے کے راستے آج تک محقصین کے سمجھا ہی نہیں بڑے بڑے علماء نہ سمجھ سکے آلہ حضرت کوئی دادتے ہیں میں بتاؤں حضور محقصین کی چوچری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کا بیان ہے کسی معمولی آدمی کا بیان نہیں ہے کچھوکا کے تاجدار کا بیان ہے حضور محقصین فرماتے ہیں کہ مجھ پڑھنے کے لیے پیلی بھی شریف میں حضور محقصین سورسی کی بارگاہ میں گئے محقصین سورسی شیخ العلماء وزول اللہ حضرت علامات وصیح احمد محقصین سورسی رضی اللہ تعالی جن کا مبارے پاس ملی بھی شریف میں ان کے ساگلتوں میں ایک سے ایک سیجید حالف اور ساگلت آئے جاتے ہیں ان کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے فرماتے ہیں کہ جنہ محق تعالیم حصی کیا کرتا تھا تو افتر محقصین حضور محقصین سورسی ذکر کیا کرتے تھے کس کا عالی حضرت ذکر میں ذکر کر رہے ہیں اعلی حضرت کا محقر میں ذکر کر رہے ہیں اعلی حضرت کا مسجد کے دن پر ذکر کر رہے ہیں اعلی حضرت کا جب میں نے دیکھا کہ اتنا ذکر کر رہے ہیں تو میں نے پھوچا اے اس قسمت اگرانی آپ کو مرین حضرت اندامہ شاہ حضور رحمان جنہ مرادہ بازی سے ہے آپ کے شاہ حضرت 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 آپ کے حضرت دوسرے مگر جتنا آپ اپنے سیم کا ذکر نہیں کرتے جتنا آپ اتنا حضرت کا ذکر کرتے ہیں انہام احمد حضرت کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہے اجرام دے ہوئے اعلی اعلی نہیں وقت محق جنا دے رہا ہے بیتا دو بازی ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا کبھی مومیر مسلمان تھا جب میں جواز کیا مومیر مسلمان تھا جب ما اپنے اصلاح کے ذکر مورید ہوا کبھی مومیر مسلمان تھا لگل مطلب خدا کی رسول کی جا سی سی مسلمان جو آگر سی سکتی بارگا سی سی موسیقی 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 قرآن کی جگہ حدیثیں سکرانا کرتا اتنی حدیثیں اتنے بڑے محبت تھے حضور محبت آزمِ ہند نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا علمِ حدیث میں وہ آپ کے برابر ہیں تو حضور محبت آزمِ ہند کو جواب دیتے ہوئے حضور محبت سورچی فرماتے ہیں ہرگیز نہیں چاہاں فرمایا ہرگیز نہیں اب خاموص ہو گئے اتنا سننے کے بعد محبت آزمِ ہند خاموص ہے پھر آگے بڑھ کر کے حضور محبت سورچی پوچھتے ہیں بیٹا اس ہرگیز نہیں کا مطلب تم نے کیا سمجھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے برابر نہیں ہے مجھ سے اتنے پرند و بارہ ہے کہ میں زندگی پر جن میں حدیث سکھوں یہ ہے آلہ حضرت آلہ حضرت نے پھر جو بیان فرمایا ہو آج لوگ اس لوگ حاسدوں کا کہنا ہے اس مخالفوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک مولانا سے لوگوں نے معرہ لگا لگا کر کے ان کو آلہ حضرت بنا دیا اللہ حضرت نے فرمایا تھا ایک طرف آدائے تھی ایک طرف ہے حاصلی ایک طرف آدائے تھی ایک طرف ہے حاصلی بننا ہے طرف جہا تم سے کروڑو نورو سبحان اللہ حضرت سے ان کے سینے پاک کر دے حضرت سے ان کے سینے پاک کر دے کہ دکھ سے بھی بکتر دکھ سے بھی یہ سلح یا غور بکتر دکھ سے بھی یہ سلح یا غور حضرت ایک رانی آلہ حضرت کی ذات کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اور جن کے بارے میں آلہ حضرت بیان ضرور سرکار غوثی آدم تو سبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ آلہ حضرت بیان فرما کے ہیں کہ سرکار غوثی آدم غوثیتِ کبرا کے مقام پھائی جائے یہ غوثیتِ کبرا کا منصب کیا ہے غوثیتِ کبرا کا منصب ہے دروسی پڑھ لیئے اللہ حضرت غوثیتِ کبرا کا منصب کیا ہے سرکارِ آلہ حضرت بیان فرماتے ہیں غوثیتِ کبرا کا منصب یہ ہے کہ اس منصب پر سب سے پہلے یہ منصب سب سے پہلے سرکارِ دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا اور جو اس منصب پر فائم ہوتا ہے اس کے دو وزیر ہوتے ہیں ایک کو وزیرِ دستے راست کہتے ہیں ایک کو وزیرِ دستے چپ کہتے ہیں ایک کلام عبد الملک ہوتا ہے ایک کلام عبد الملک ہوتا ہے دستے چپ کا مطلب ہوا بایا ہاتھ اب دستے راست کا مطلب ہوتا ہے داہنہ ہاتھ تو جو بایا ہاتھ کا وزیر ہے اُسے داہنے ہاتھ کے وزیر پر فضیلت ہاتی ہے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے وہ اس کا داہنہ موضوع ہے وہ اس کا داہنہ موضوع ہے تو دنیا میں داہنے موضوع والے سے زیادہ داکتور مولا جاتا ہے داہنے موضوع پر مگر یہاں من کا معاملہ دوسرا ہے فرما کے جو بایا سرک کا وزیر ہے اُسے داہنے سرک کے وزیر پر فضیلت حاصل ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی حکومت نہیں ہے جو اس منزل پر بائی ہوتا ہے وہ دل پر حکومت کرتا ہے اور دل بائے طرف ہوتا ہے دل بائے طرف ہوتا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیر وزیر دستے چپ حضرت عبدالدہ سبیر اور وزیر دستے راست حضرت عمر فاروق آزم پھر پرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ منصف شدیتِ اکبر پر لیا آپ کے دو وزیر ہوئے حضرت عمر فاروق آزم حضرت عثمان غنی ان کے بعد حضرت عمر فاروق آزم کو یہ منصف آپ کے دو وزیر ہوئے وزیر دستے چپ حضرت سیدنا عثمان غنی وزیر دستے راست حضرت مولا علی حضرت فاروق آزم کے بعد یہ منصف حضرت سیدنا سرکار عثمان غنی کو ملا ان کے دو وزیر ہوئے حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا اور حضرت سیدنا امام حضر مجتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے بعد یہ منصف حضرت سیدنا سرکار مولا کائنات کو ملا مولا حلی کے دولوں بھی حضرت امام حسن نے مجھ کرا حضرت سیدنا سرکار امام حسین شہیدے کر بلا اور ان کے بعد یہ منصف حضرت سیدنا سرکار امام حسن کو ملا ان کے بعد امام حسین کو ملا اس طریقے سے سلسلہ سلکا رہا مثلا زبادہ عظیم یہ منصف منتقل ہوتا رہا اور جب یہ منصف غوث عظم تستقیر کو ملا اور ان کے بعد یہ منصف کسی پھلئی ملا ہے جب تک مانے میں بھی نہیں احسا ہے اس منصف پر غوث عظم پائید ہوں گے اب کوئی آئے گا تو ان کا نائم پر کر کے آئے گا ان کا مطار پر کر کے آئے گا ان کا خادم پر کر کے آئے گا اور جو اس منصف پر پائید ہوتا ہے وہ دنیا میں جو چاہے جیس ہو چاہے وہ ایسا کیا کرتا ہے جب ہی وہ آلہ آدھت کھنا کے کہتے ہیں اے لوگ جہاں جب تستقیر خود فرابن ہے تیرا خوابرا تیرا تیم جلی جن میں جو چاہے کرے دور ہے ور Birikt Lim مرک time خ matches ہر جنگ چاہے کر سخت پر ن stance مرکس 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 آج ضرورت صرفتی ہے واقعہ سنایا جائے کوئی برائی نہیں ہوتی لقیقہ سنایا جائے کوئی بات نہیں کوئی بات بیان کی جائے مدرگوں کے واقعہ بیان کی جائے کوئی بات نہیں ایک بات کار کھول کر کے سن لیجئے میں صرف واقعہ سنانے کا حدی نہیں ہوں یہ کرامت بیان کرنے کا آسی نہیں ہوں آپ زندگی بھر کرامت سنتے رہے غوثِ عادت کی سرگانِ لعید منات کی سرگانِ لحبوبِ الراہی نظامتِ راولیہ کی حضرتِ سگیرانہ محمد حضرتِ حقیر سبرانی کی حضرتِ سگیرانہ صاحبتِ جنرہ مارہیدی کی سرگانِ عالی حضرت کی اور ان کے نشن سے آلک رہے تو کبھی ان کی روح خوش نہیں ہوگی اور ان کی اے کرامت آبھنے رہے ان کی اے کرامت نہ بیاں دکھی سرگانہ محمد حضرتِ سرگانہ مالحہیدی کی سرگانہ محمد حضرتِ اللہ کے سرگانہ محمد حضرتِ اللہ کی ست ہوں گے اور اگر ان کے مشن سے ہتے اس لیے کہ وہ تمہاری تعریف کے محتاج نہیں ہے وہ تمہارے تعریف کرنے کے محتاج نہیں ہے انہوں نے اپنی زندگی اس نے کار دی کہ مجھے کچھ بھی کہو میری کوئی کرامت بیان میں کرو مگر تسکے اور تسکے مومن ہیں جائے اور ایک بات آؤ سنیے کبھی بھی آپ کسی سے کسی کے بستگو سنیں میں یہ جیسے آپ لوگوں میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی یہ نہ دیکھیں کہ یہ آنے والا پیلی بھی شریف سے آ رہا ہے یا مرائی شریف سے آ رہا ہے یا کچھوٹا شریف سے آ رہا ہے یا مرائی شریف سے آ رہا ہے یا کسی عوض وزن کی مارگاہ سے آ رہا ہے یہ بات کی چیز ہے نبی کی شریعت کا سچا پیغام لے کر کے آ رہا ہے جو نہیں نبی کی شریعت کا سچا پیغام دے رہا ہے تب تو وہ ہمارا ہے سلسلے بعد میں ہے نبی کا عشق پہلے ہے سلسلے بعد میں ہے نبی کی محبت پہلے ہے عشق رسول پہلے ہے محبت رسول پہلے ہے اور اگر عشق رسول میں کمی ہو عشق رسول میں کمی ہو محبت رسول میں کمی ہو تو حسمتی ہونا بیکار محبت رسول میں کمی ہونا بیکار محبت رسول ہوں ورکاتی ہونا بیکار ورکاتی ہونا بیکار کہ کون بول رہا ہے یہ دیکھیں کہ کیا بول رہا ہے یہ دیکھیں کہ کیا بول رہا ہے اور آیتا ہے کہ آج کی عزاجی بدل گیا ہے آج تو ماحول بدل گیا ہے ہمارے بزرگوں کی آپ تاریخ ادا کر کے دیکھیں تبلیغ ایسے نہیں ہوتی ہے ہر دور میں ہمارے بزرگوں نے تبلیغ سے ایک مفتدر تھا کیا مفتدر کہا ہے زمانہ کیا چاہ رہا ہے اس سے مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کی طبیعت کیا جائے رہی ہے مطلب یہ ہے کہ زمانے میں شریعت کے کون سے قانون پر حضرہ ہو رہا ہے اس قانون کی لپاوز کی نہیں ہر دور میں سرکار سجیس اجبر کے زمانے میں زکاق کے ملکین پیدا ہوئے شدید کے اجبر نے ان سے جہاد کیا مولا علی کے زمانے میں رمانکو خوانک پیدا ہوئے مولا علی نے ان سے جہاد فرمایا اور امام حسین کے زمانے میں یدیدی آئے آج نے ان سے جہاد فرمایا حضرت امام حمد بن حمبر کے زمانے میں یہ خلق قرآن کے مسئلے کو لے کرتے لوگ امام حمد بن حمبر نے ان سے جہاد فرمایا حضرت مجددہ علی فرانی کے زمانے میں اصبر چیزے سالیم و شادق میں نام کے لئے جی نے انہی قانون کیا آپ نے اس کا کر کے بات کیا اور علیہما فضلہ خیرہ بابی کے زمانے میں مولی اسمائل تیرمی نے تسویت الیمان لکھ کر کے ایمان پر حمرہ کرنا شروع کیا آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور جب آلہ حضرت کا زمانہ آیا تو کہیں اس رسولی ان میں رسول پر حمرہ کر رہا ہے کہیں قاسم نالوں دمی نبی کے آخری نبی ہونے پر حمرہ کر رہا ہے کہیں رسید عبد بن گوہی امام حضیر کی نبی پر حمرہ کر رہا ہے کہیں پر خلیلہ دمی اور رسید عبد بن گوہی نبی کے عمد کو مہتار کیا جب بتا رہا ہو کہیں پر پر ترکتا احمد خان علی گری نبی قرآن کے معنی کو بتا اللہ تعالی ہے آلہ حضرت کھل کے لطا رہ کر کے اٹھے اور احرار کر دیا کھل کے لطا ہے خندر خوبار برکبار آگا سے کہتو خیر منائے نشر کریں خندر خوبار خندر خوبار خندر خوبار اللہ وقت خندر احمد خوبار صحیح بنا لی گئی آج لوگ ان محصروں کو تجارہ سمجھ لیا گیا ہے مگر سنیے گان کھول کر کے کہ بات جب سکسی ہو اسے دل میں اتار لیجئے حضرات اگرامی وقع تبلیغ دین کا مقصد لوگوں کو حکمہ بتانا ہے ہر زمانے میں ہمارے بزرگوں نے وہ بات بتائی ہے جس طرح زمانے میں حملہ اور اس زمانے میں سب سے بڑا کتنا صلح قلیت کا ہے لہٰذا آج کے زمانے میں سچا عالم سچا نائب رفوع سچا نائب غوث عابد یعنی ان کے مشن قرآن کرنے والا وہی ہوگا جو اس زمانے میں صلح قلیت کا خاتمہ کرے گا وہ کہتا عالمات جو مجلس دیکھ کر کے بولے جو مزاج دیکھ کر کے بولے اچھا یہاں عالی حضرت سے ماننے والے زیادہ ہیں تو خوب عالی حضرت عالی حضرت اور یہاں صلح صاحب کے ماننے والے زیادہ ہیں تو بھر وہی وہی یہاں وہ ہے تو وہی وہی اور حضرات یہی تو صلح قلیت ہے یہی صلح قلیت ہے عالی حضرت کو کسے لوگ ماننے والے زیادہ ہیں الحمدللہ عالی حضرت کو ماننے ہیں عالی حضرت کی بھی مانیں گے نا صلح قلیت آپ کہیں گے صلح قلیت ہے یہ صلح قلیت کون ہے تو ہم آپ کو بتائیں صلح قلیت کو اگر دوسرے آسان لفظوں میں سمجھیں تو یوں کہیں گیے ہجڑا ایدھر بھی ہو ایدھر بھی ہو ایک طرف نہ ہو اور یہ بیچ کا جو ہوتا ہے ہمیشہ خطرنات ہوتا ہے ہر دور میں خطرنات ہوا اور ایس نئی نسل نہیں نہیں ہے وہ قرآنی نسل میں ہے سرکار کے زمانے میں بھی اس نسل کے لوگ کو حضرت کی اور وہی نسل چلی آئی قرآن میں میں نے جو بھی آیت سلاوت کی وَمِنَ النَّاقِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُمِنِينَ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میمان لے آئے اللہ پر اور آخری کی دن پر حالہ سے وہ مومن نہیں وَمَا هُم بِمُمِنِينَ وہ مومن نہیں اور ان کی صفت آگے قرآن نے بیان کی میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے ان کی صفت یہ وَإِذَا لَقُلْ يَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب وہ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَوْا لَا شَيَاقِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَا كُمْ اور جب اقلے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں یہ ہے دوگلی فالیس جو دوگلی فالیسی اختیار کرے سمجھنو وہی ہے سلاف اللی اور سلاف اللی کا طریقہ کیا ہوتا ہے معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز پہچانی جاتی ہے اپنی علامت سے اپنی کوئی نہ کوئی ہر چیز کی پہچاننے کے لیے کوئی علامت ہوتی ہے کوئی پہچان ہوتی ہے آپ موبائل شریف میں جائیں گے سمسنگ کی ایک پہچان ہے کوئی چائنہ کا موبائل سے کہیں یہ سمسنگ ہے یا نوکیا ہے یا دلیک بیری ہے تو آپ مان لیں گے نہیں آپ دیکھیں گے کہ سمسنگ کی موبائل میں جو چیز ہونا ضروری ہے وہ ہے جی نہیں اگر ہے تو سمسنگ کا ہے نوکیا کے شیف میں کون سی بات ہوتی ہے وہاں آپ سے کہیں گے تب اسے نوکیا کا مانیں گے کسی کے پہچانے سے نہیں مانیں گے اگر دلیک بیری کا ہے تو اس کے اندر اس کمپنی کی بات پائی جاتی ہے تب تو اسے مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے حضرات تو ہر چیز کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کوئی آپ کو لاکھن کے ایک تازہ پانی گناہ پی دے ایک گلاہ پانی کھا دے اور کہے کہ بہت ہی زبان در شربت ہے پیلی جی تو آپ جیسے ہی زبان پر رکھیں گے آپ اور کہیں گے یہ شربت نہیں پانی ہے کوئی آپ کو چاہ پتی ڈال کر کے اور دودھ کو کھوڑا کر کہ جیسے کہ چاہ ہے پیلی جیے تو آپ پیتے ہی کہیں گے کہ اس کے لئے شکر ہونا ضروری یہ شکر نہیں پیلی تو ہر چیز کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کے اندر جس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ چیز ہے کی نہیں چاہے تو آپ پیتے ہیں گے شکر اور چاہے پتی کے ذریعے سے شربت کو پیتے ہیں گے نیمو اور شکر کے ذریعے سے اسی طریقے سے ہر ایک کی قوالٹی ہوتی ہے پیتے ہیں گے کہیں گے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے آپ سہیں گے یہ بتائیے ہم سنا پیتے ہیں پیتے ہیں گے ہم سنا پیتے ہیں گے کہ یہ سننی ہے پکتا یا سنا پیتے ہیں تو آلہ حضرت سے پیتے ہیں ہم کہیں گے تو کہیں گے اپنی طرف سے بل لیا ہوگا یہ علماء اکرام کہیں گے تو یہ اپنی طرف سے بنا لیا ہوگا مگر آلہ حضرت کو ایک بچہ پیتان دے رہے ہیں کیا ہے تو لیے اور نہ پیئے جو بھی آئے اس کے اوپر اس کو پرکھئے فرماتے ہیں سلاح پل والوں کی زبانیں سلاح پل والوں کی زبانیں ہر مجلس کا رنگ دیکھ کر بلتی ہیں یہ پتاہ و رضیعہ میں آلہ حضرت سے گلائے ہیں سلاح پل والوں کی زبانیں بولیے ہر مجلس کا رنگ دیکھ کر بولتی ہیں اور جو سلاح پل نہیں ہے جو سلاح پل نہیں ہے بلکہ سچا واقعی دین اسلام کا خادم ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے بلکہ آلہ حضرت نے اس کے بارے میں بھی لکھ دیا ہے سنیے آلہ حضرت فرماتے ہیں اللہ سچا ہے اور سچ کو دوست رکھتا ہے اس نے خادمانِ علم سے اہد لیا اس نے خادمانِ علم کے علم والوں سے علم کی خدمت کرنے والوں سے اہد لیا ہے کہ حق واضح کر دیں حق بولیے حق واضح کر دیں اور کسی کی رعایت یا خوف ملامت نہ کریں کسی کی رعایت اور خوف ملامت نہ کریں یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے یہ نہ دیکھیں کہ میری تصریر کے بعد کون مجھے تعلیم دے گا یہ نہ دیکھیں میری تصریر کے بعد کون مجھے نظرانے دے گا یہ نہ دیکھیں کہ میری تصریر کے بعد کون میری تعلیم کرے گا بلکہ کس نہ ہو تو یہ دیکھیں اور ہمیسہ یہ کہتا رہے یا رسول اللہ داد مہلے کی کیے تم کو تول عقیم کرے بھی کرو ہمیرے دا تم سے کرو بلکہ آج اثنی ستھکی نہیں ہونی چاہیے کتنی تصریر نہیں ہونی چاہیے کون مجھا پستا ضراف کتنی ہونی چاہیے محبی بیان فرما دیجئے کتنی ہونی چاہیئے محبی بیان فرما دیجئے سختی تو یہ ہو کہ اگر آپ کے شادی کے نوقع پر وہہبی آجائے تو وہے آپ کجسے اور جنت سے کیا مطلب وہاں کی دور ہو اگر ختمے کی محصول ہو وہاں بھی آجائے تو وہے کجسے اور جنت سے کیا مطلب وہاں کی دور ہو اگر آپ کی مجلس ہو تو آپ کہیں اسیہ اور جنت میں کیا مطلب وہاں بھی بھول ہو اگر ولیمہ کی مطلب ہو تو آپ کہیں اسیہ اور جنت میں کیا مطلب وہاں بھی بھول ہو اور اگر کوئی اور مطلب ہو نیاز کی مطلب ہو برسل کی مطلب ہو رہا نیاز کی مطلب ہو لنگے کی مطلب ہو یا اور مولی مطلب ہو آپ یہ کہتے ہیں اگر آئیں اسیہ اور جنت میں کیا مطلب وہاں بھی بھول ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی مگر کیسے نہیں نہیں ہونی چاہیے تو کتنی ہونی چاہیے وہاں بتا دیجئے اگر اگر وہ ہر جگہ منا کستہ ہے تو آپ بتا دیجئے نوے پرسن ہونا چاہیے یا سی اگر سو جگہ سے بھگا چکا ہے تو کیا اس نے دست کم کرتے ہیں اگر شریعت میں کہیں ایسی بات ہو اس کی اجازت ہو کہ دست جگہ سے وہاں بھی کو بھاناؤ اور ایک جگہ ساکتے بہت سے کھلاؤ تو بتا دیجئے کہ آئے شریعت میں اگر ہو آئے ساکتے ہیں مگر آؤ مسلمانوں میں آپ کو قرآن سے بتا دیجئے شدت کہتی ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے قرآن سے بتا دوں بول دیجئے سنیے قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وَالَّذِينَ مَعَهُ اور آپ نے نمضی مائک والے کو تو اللہ ان کا بھلا کرے ایسا ان کا بہترین مائک ہے کہ پوری جان لے کر کہیں چھوڑے گا تو عشدہ وَالَذِينَ مَعَهُ قرآن میں آیا جسے لئے صحابہ کے لئے بولیے آپ کے ساتھ دینے بھائی جسے لئے صحابہ کے لئے کیا ہے عشدہ وَالَذِينَ مَعَهُ کافیوں پر پہے سخت آئے تو بتائیے یہ صفت غیان کی گئی صحابہ کی صحابہ کی صفت تو یہ صفت بیان کر کے اللہ نے صحابہ کی تاریخ کی ہے یا پھر صحابہ کی مضمت کی ہے وہ یہ تاریخ ہے لگ کیا ہے صحابہ کی وہ یہ تاریخ کرنے والا خدا تاریخ کرنے والا خدا جس بنیاد پر تاریخ ہو رہی ہے کافیوں پر تخصی کرنے کی وجہ سے تمہاری نظر میں تاریخ کی واصل ہو گی تمہیں جو ایک چاہے پھلا کے مطاریخ کنا ہے تمہیں جو نظروں نے دے مطاریخ کنا ہے تمہیں جو مغتا نفامہ دے مطاریخ کنا ہے تمہیں ابعادت سے ملانے مطاریخ کنا ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے تاریخ کنا ہے وہ ہے جو کافیوں پر تختی کرتا ہے جو کافروں پر تفتی کرنا اچھی مات ہو بولیے قرآن میں ہے اگر انکار کریں گے تو قرآن کا انکار سب کو جائے اچھی مات ہے سب نے مان لیا اب حادث ہوں نماز پڑھنا اچھی مات ہے یا نہیں حوات دیا روضا دیا کہنا سب آیا نہیں خاہرال دیا کہنا سب آیا نہیں بالغتی Dieب شبابت اگر کلو برا خوبا سے اندرر کے شاب تک نماز پر نماز پر نماز پر نماز پر نماز پر نماز کر میخوی چھوڑ گtones روزہ نہ روزہ نہ رکھا جنرلی ہو پروری ہو مات ہو پرے ہو پورے بارہ مہینے روزہ رکھے اور اللہ اللہ کرنا رہے ذکر و سکر میں لگا رہے تو کوئی ہے کوئی مائل کا لالہ ہے جو یہ کہے کہ اچھی نماز رب ہو اچھی بات نہیں بولیے کوئی ہے بولیے کوئی کہے اچھی بات نہیں کتنی زکاة کو اچھی بات نہیں کتنا اللہ اللہ نہ کرو اچھی بات نہیں کوئی کہے گا نہیں کہے گا ہم کوئی کہے گا نماز پڑھنا اچھی بات ہو جتنی نماز جانا پہے گا وہ اتنا اچھا ہوگا جو عوضہ رکھنا اچھی بات ہو جو جتنا زیادہ روزہ رکھتے گا اتنا اچھا دانا جائے گا میکی جتنا اچھی بات ہے جتنی نماز پڑھنا جائے گا جو کیے سختی ہوتی ہے اور وہ جو اتنا کرتا ہے اتنا اچھا منا جاتا ہے اب سناؤ قرآن کے لئے جاپیلوں پر سختی کرنا اچھی بات ہے لیانا ہم کتنی سختی کی جائے گی اتنا ہی اچھا منا کتنی سختی کی جائے گی اتنا چاہوگا تو تم نے کہا سے نکال لیا کہ اتنی سختی نہیں ہوئی کیا اتنی صدت نہیں ہوئی اقل ہوتی تو خدا سے نہ رہائی گی یہ گھٹائیں اسے مزدور بہانہ سے رہا لیکن حضار میں آپ کو اور آگے پر سنجھے سنجھ سمجھاؤں گو آپ کو حضرات اگرامی غوث اچھی بزرگوں نے سرمایا ہے کہ آپ نے اپنے دین کو اپنی دنیا سے سمجھو اپنے دین کو اپنی دنیا سے سمجھو اب آئیے دنیا سے کیسے سمجھیں گے آپ ایک جگہ پر دائے اور بائے جو بھٹانیاں ہیں کچیز کی سبزی کی کجھر دیکھیں آپ بات سمجھ نہیں یہ تقریر ہو گئی بس مقتل ہے دل میں بات کر جائے سمجھ جائے آپ حضر کیا ہے باتی کیا ہے اگر 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 میں یا دائے بائے دو سبزی کی سکا ہے ایک سبزی والا جو بائیں تڑپ ہے ایک ضرور پڑھ لیے اللہ علیہ وسلم مقرآلہ سبزی والا جو بائیں تڑپ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہے کہ دائے بائیں تو سبزی کی دکانے ہیں بائیں کرنے سبزی کی دکانے ہیں اُت پر زیادہ لائکی چیز میں حلو نہیں جائے گی پندرہ روپے کے لئے اور اچھی قسم کا حلو بھی نہیں دوسری طرف دائیں جہاں سے کبزی کی دکان ہے جس پر اچھے کسی کا عالی بھی ہے اور باہروں پہ کیلوں آپ اس سہر میں نئے ہو آپ کی ملاقات ہماری علامہ غلام سنانی صاحب سے ہو گئی حضرت نے فرمایا کہ جا رہے اور سبزی لینے کے لیے وہاں پر دو دکانیں ہیں ایک ہے بائیں طرف جو سبزی پندرہ روپے کیلوں دے آلو پندرہ روپے کیلوں دے گا اور پیسے بھی زیادہ میں لے گا اور آلو بھی صحیح نہیں دے گا اور دوسری طرف ایک دکان ہے جو بارہی روپے میں دے گا مگر اچھا آلو دے گا تو اس وقت آپ کیا کہیں گے حضرت کسی کی برائی نہیں کرنا کہیں گے آپ یہ برائی کیوں کر رہے ہیں کہ وہ مہکی سبزی جیسا ہے وہ غلط آجو جیسا ہے وہ بیتار آجو جیسا آپ کہیں گے بولیے کتنے لوگ کہیں گے آپ کہیں گے کہ آپ دوسرہ سے رہے ہیں برائی کر رہے ہیں کوئی نہیں کہے گا کہ برائی کر رہے ہیں آئے بیان کر رہے ہیں بلکہ آپ کہیں گے حضورے والا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں لفتان سے بچا لیا بولیے کہیں گے کہیں گے آپ نے ہمیں لفتان سے بچا لیا آپ سبوریہ آدھا کریں گے یہ دنیا کی بات تھی آپ کو نفع نفتان سمجھ میں آ گیا آپ کو نفع نفتان سمجھ میں آ گیا بولیے سمجھ میں آ گیا بولیے اگر دیکھئے سمجھ میں آ گیا آپ آئیے جب دین کی بات آتی ہے تو آپ بڑے بھولے بن جاتے ہیں جب دین کی بات آتی ہے آپ بلکہ نفتان جاتے ہیں جب دین کی بات آتی ہے تو آپ دین کو ناواقی بن جاتے ہیں کہ کسی کو پورا نہیں کہنا چاہیے وہ دیکھو چیرے ہندوستان آئے وہاں بہانیوں دیوگنیوں کو پورا گھن کر کے چلے گئے ان کے سے ذات دن آئے سورہ کلیوں میں ایسی کیسی کر کے چلے گئے ان کے مرید آئے یہ کہ کر کے چلے گئے وہ کہ کر کے چلے گئے ابھی کل جب سمجھ والے کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اچھا حالوں نہیں کہتا ہے تو تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی تمہیں شکریہ آتا دیا تھا کہ ہمیں نفتان سے بچا لیا امراض کے قرآنی بلا تشبیح و بلا کمسیر جو سورہ کلی بھول میں آئے جو سورہ کلی بھول میں آئے جو سورہ کلی بھول میں آئے تو تمہیں نہ بتائے وہاں کی خرابی کیا ہے 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 سورہ کلیوں کی خرابی کیا ہے تمہیں نہ بتائے تم ان کے سکھے نماز کر لو تم ان سے سلام کر لو تم ان سے مضافہ کر لو تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا اور جو بتاتے تو سن کرتے ہو یہ برائی کر رہے ہیں یہ آفیت پیان کر رہے ہیں سلوہ مسلمانو وہ تمہارا محسن نہیں ہے تمہارا محسن وہ ہے سبوئیہ جلائے تمہارا ہے جو تمہارا بتا دے کہ ہر مسلمانو یہ حق والا راستہ ہے یہ باتی والا راستہ ہے اس راستے کے پچھو اس راستے کے پچھلو محابیوں کے پاس جاؤ گے تمہارا ایمان خراب ہو جا جو تمہارا ایمان خراب ہو گا سلوہ سلویوں کے پاس جاؤ گے تمہارا ایمان خراب ہو گا جو تمہارا ایمان کو بتانے وہی تمہارا محبن ہے وہی شکریہ کے لائے مجھے افسوس نارو تقدیر اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار مجھے افسوس آج جو تقریب آپ بتا دے اسے جب اندھونا جاتا ہے جو حق بتا دے اسے مخالف میں آیا چاہے اسے فسادی کہا دا چاہے کیسے یہ لوگ فتنہ کرتے ہیں یہ لوگ فتاک کرتے ہیں مسلمانوں کان کھول کر سن لو آلہ حضرت نے فتاوہ رضیہ شریف میں لکھا ہے جو دین کے کسی مسئلے کو فتنہ کہے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اس کا ایمان چلا گیا اس کا نگاہ ٹوڑ گیا مرید تھا تو اس کی بیاد ٹوڑ گئی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی بھی حق بات کو شریف کے مطلعے کو سن فتنہ و خضار کہہ دو اور یہ بولی لانتے ہو یہ آج کی بولی نہیں ہے یہ اسی وقت کی بولی ہے یہ صحابہ کا دور جب صحابہ خطبات کہا کرتے تھے یہ منافقین فسادی کہتے ہیں قرآن میں ہے جب منافقین سے کہا جائے کہ فساد نہ پھراؤ ضمین میں کہتی کہ ہم تم اطلاع کرنے والے ہیں خدا نے کرمایا کل لوگ وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں حضر آپ تو سنیے بات صدقی ہو حقانی اپنے مدر ہو تو اسے قبول کرنا چاہیے اسے صحابی اور فکر نہیں کہنا چاہیے میں آپ سے پوچھنا سہتا ہوں کوئی نبی کے علم پر حملہ کرے کوئی نبی کے علم کو چاندروں کی طرح کہے نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتائے تو مجھے انسان سے بتاؤ آپ اس کے بارے میں کیا سیدھا رکھیں گے بولیے کیا سیدھا رکھیں گے بل چورا ہے کوئی آپ کو گانی دے کوئی آپ کے بات کو گانی دے کوئی آپ کی مر کو گانی دے کوئی آپ کے ساندان کو برا جہے تو اس وقت آپ حضرت کی بات نہیں کرتے آپ محبت کی بات نہیں کرتے آپ مرنے اور پھرنے کے لئے دیا ہو جاتے ہیں میں پوچھتا ہوں آپ کے بات کی اکم زیادہ ہے یا رسول پاک کی اکم زیادہ ہے آپ کی والدہ زیادہ عزت کے لائے تھے یا حضرت عائشہ زیادہ عزت کے لائے تھے حضرت کے قرآنی جس کے دل میں اس کے رسول ہوگا وہ پناہ کے جے کہے گا اے دنیا والوں سنو میں باک کو چھوڑ کرتا ہوں میں ماں کو چھوڑ کرتا ہوں میں دنیا والوں کو چھوڑ کرتا ہوں مگر نبی کی حضرت پر نبی کی حضرت پر آپ کے بھی خاملہ ہو جائے میں اس میں کبھی بڑھتا نہیں کرتا بلئے نہیں گزا نہیں کرے گا سکتا آج ہم سے کہا جاتا ہے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ تصریر کے دنیا آجے اسلام کر جاتے ہیں شہرہ اندوسائی کی تصریر ہوتی ہے اسلام کر جاتا ہے اسلام ہم نے نہیں کیا ہے اسلام اس کتاب نے کیا ہے اسلام اس کتاب نے کیا ہے اسلام وہاں بھی انہیں پیدا کیا ہے آج بھی بڑھتا ہوں اوہ مہابیوں اوہ پرحال پور کے جیدوں دیو سب ہندو ایمان کو براہین ساتھیاں کو سراغ مستقیم کو چوڑا ہے ترکتر کو آن نگا دو اور پتا دو جس کتاب میں نبی کی صحیح ہے جس نے ہمارے نبی کی جان میں مستادی کی ہے اس سے ہمارا کوئی نقصہ نہیں ہے آج ہم سنے سیرے سے بڑھانے کو بھی جانا ہے سارے تکبیر اللہ وقت سارے رکالت یاردو اللہ علی بھائے شہر ہندوستر ضرور نقیب اے ملت ضرور نقیب اے ملت ضرور نقیب اے ملت اگر کہتے ہو یہ تو ان سے بات ہو تمہیں ایک طرف کتاب کھاکتے رہو ہندو ایمان نبی کے عیم کو جانوروں کی طرح لکھو پاگلوں کی طرح لکھو اور پھر کہو کہ اتحاد کر لو اتحاد نبی کا ستا عاشق تبیرہی کا ستا دریکٹر اپنا اینے خاصیہ میں نبی کے علم کو شیطان کے عیم سے کم لکھو اور پھر کہو اتحاد کر لو ایک طرف اس پتاوہ رشیدیہ کے اندر امام حسین کی سبیل کو حرام لکھو شربتے امام حسین کو حرام لکھو مجلسے امام آری مقام کو حرام لکھو اسی میں ہندووں کی تہوار کی دیوالی کی پھوری کچوری کو جائز لکھو تو آپ پھر کہو اتحاد کرو کل کے برا کے مدام میں امام حسین نے یزیدیوں سے اتحاد نہیں کیا تھا آج بھی ہماری کے غلام ہیں ہندوستان کے اور برحان پور کے ان یزیدیوں سے اتحاد نہیں کرتے ہیں بہان اللہ بہان اللہ 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 آج لوگ کہتے ہیں بڑی نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ وہاں بڑے متقی ہیں دیکھئے جب یہ حقص بھی ہوتی ہے دیکھئے سب کے چہرے پر داری ہوتی ہے کیا سنت رسول پر چلتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے ایمان کا نور چہرے پر نظر آتا ہے لانت نہیں پرستی ہو کبھا دیکھ لو ان کا سیرا دل پر کھانا نہیں ملے یا اتنا منحوس سیرا نماز بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی نماز کے نام پر دھوکہ دیا لاتا ہے یہ چھلا کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے یہ جمعہ کرے کر دھوکہ دیتے ہیں ان کی نماز بتا دوں کیسی ہوتی ہے بتا دوں ابھی تو ان کا عقیدہ سنا آپ نے ایک بات ذہر میں رکھئے عمل میں خرابی اگر ہو گئی تو بخشت ہو جائے گی عمل میں اگر خرابی ہے تو بخشت ہو جائے گی سرکار شفاعت فرما لیں گے خود فرما تے ہیں میرے آقا شفاعتی لِاہلِ کمائی مِن امتی میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگار کے لیے مگر عقیدے میں خرابی ہوگی ایمان میں خرابی ہوگی تو ہرگز بخشت نہیں ہوگی ان کی نماز سے بھوکہ کھاتے ہو میں آپ کو ان کی نماز کا حال بکا دوں کہ یہ کیسے کیسی نماز پڑھتے ہیں ان کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں جس کا نام ہے شکایاتِ اولیاء کیا نام ہے بولیے شکایاتِ اسی کتاب کا دوسرا نام ہے ارواحِ سلاسا سمجھ گئے اپنے ایک مولوی صاحب کا یہ واقعہ لکھتے ہیں کوئی ان کے مولوی تھے یعقوب مہاجر مکی صاحب نہیں بلکہ ان کا نام ہے مولوی مظفر حسین صاحب ان کے مولوی یہ کہیں گئے تو لکھتے ہیں واقعہ سوی لیجئے بتا دینا میرا کام ہے ماننا نہ ماننا آپ کا کام لکھتے ہیں وہاں نماز کہیں گئے ہوئے تھے ایک مسجد ویران پڑی تھی وہاں نماز کے لیے تشریف لاکر پانی ٹھینچا وضو کیا مسجد میں جھاڑو دی اس کے بعد ایک سخت سے پوچھا کہ یہاں کوئی نمازی نہیں یہاں کوئی نمازی نہیں اس نے کہا کہ جی سامنے خان صاحب کا مکان ہے جو شرابی اور رنڈی باب ہے ان کی کتاب میں پڑھ کے سنا رہا ہے لوگ کہیں گے بتاؤ اس چیج تھا ممبر رسول پر رنڈی اور یعضو کر کے چلے گئے محضر اللہ اگر یہ پڑھنا جرم ہے تو اس سے پہلے لکھنا جرم ہے اور چھاپنا جرم ہے اگر ہم پڑھنے کی بنیاد پر مجرم ہیں تو اس لکھنے کی بنیاد پر پہلے اشرف علی ثانوی مجرم ہے اور اس کو چھاپنے والے زکریہ مکڑی پو دیوبند سہارن پھور والے مجرم ہیں ان کے ہاتھ میں پہلے آکھنی لگاؤ میں بھی تیار ہوں آئے آئے سوال لوگ لکھا کہ سامنے خان صاحب کا مقال ہے جو شرابی اور رنڈی باب ہیں اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو یہاں اور بھی دو چار نمازی ہو جائیں یہاں اور بھی دو چار نمازی ہو جائیں آپ ان خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے سرنڈی پاس بیٹھی تھی معذلہ بولیے اور نسے میں مست تھے آپ نے خان صاحب سے فرمایا کہ بھائی خان صاحب اگر تم نماز پڑھ لیا کرو تو دو چار آدمی اور جمع ہو جائے کریں اور مجزد آباد ہو جائے گی خان صاحب نے کہا کہ میرے سے وضو نہیں ہوتی دیکھئے وضو مذکر تھا ان کے وہاں آگر کہ وہ بھی محنف آئیتے ہی یہ مذکر محنف بنا کرتے میرے سے وضو نہیں ہوتی اور نہ یہ دو بری عادتیں چھوٹتی ہیں یہ دو بری عادتیں چھوٹتی ہیں اور لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان کے مولوی صاحب نے فرمایا کہ بے وضوحی پڑھ لیا کرو بے وضوح پڑھنے کے لئے کہہ رہا ہے بتاؤ یہ نماز کی تبلیغ ہے کہ نماز کی توہین ہے کوئی مسلمان جس کے دل میں سرنا پڑھا پر ایمان ہوگا کبھی یہ کبارہ نہیں کرے گا کہ بغیر وضوح کے نماز پڑھ لے اگر ناپاکی کا عالم ہوتا ہے تو ایمان والا ایمان جن میں قدم رکھتے ہوئے کرتا ہے یہ کیسا مولوی ہے تیرا جو بے وضوح نماز پڑھنے کے لئے کہہ رہا ہے اے وہابیوں بے وضیوں اگر نہیں جانتے ہو تو جان لو اور بہکاوے میں آج بھی وقت ہے توبہ کر لو برحان پور کے سارے وہابیوں سے کہتا ہوں اگر تمہیں حقیقت نہیں معلوم ہے تو ستاب لے کر کے آیا ہوں جس کو سمجھنا ہو آؤ سمجھنو ایک حوالہ غلط ثابت کر لو کر دو زندگی بھر جیل میں رہنے کو تیار نہیں ایک حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے ہم سنیے لکھا کہ بے وضوحی پڑھ لیا کرو بے وضوحی پڑھ لیا کرو شراب بھی پی لیا کرو یہ ہے تبلیغ کرنے والے اس پر اس نے عہد دیا نماز کی توفیر ہو رہی ہے اور فقہ برماتے ہیں جو نماز کی توفیر کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اسلام کے دائرے سے خائل ہو جاتا ہے یہ اسلام کی طبیع نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو مسلمان نہیں بلکہ کافر بنا رہے ہیں مسلمان کو کافر بنا رہے ہیں اگر کوئی زندگی بھر نماز نہ پڑھے ایمان ہو تو وہ مومن ہے مسلمان ہے اور اگر نماز پڑھے اعتماد کی توہیم کرے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے وہ مسلمان نہیں رہی جاتا وہ مومن نہیں رہی جاتا یہ کونسی تبلیغ کر رہے ہو قسم خدا کی تبلیغ کی نام کر سوکا ہے یہ نماز کے نام پر دھوگا دیا لاتا ہے یہ مسلمانوں تمہارے دل سے اس پر رسول نکالنے کی بات کی جاتی ہے محبت رسول نکالنا چاہتے ہیں حضرت جرامی ان کا فورا نشن یہ ہے کہ نماز کی آر لے لو روزے کی آر لے لو نگات کی آر لے لو اور اس پر رسول کو نکال دو لہذا مسلمان لو اس پر رسول کے بغیر سب کچھ بیکار ہے اس پر رسول کے بغیر سب کچھ بیکار ہے اور سن لیجئے پیغام کہ یہ تو یہ ہے جو ان کے ساتھ کھائے ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے دعوت کرے وہ بھی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ نہ رہا گئے حالہ حضرت سے سوال ہوا ایک امام ہے جس نے جا کر کے وہابیوں کے وہاں دعوت سائی ہے وہابی کے وہاں کھا کر کے آیا ہے نگاہ پہا کر کے آیا ہے تو حالہ حضرت نے جواب دیتے ہوئے فرمایا جس امام نے ایسا کیا وہابی کے وہاں جا کر کے کھایا ہے اس امام کی امامہ جائز نہیں ہے اس کے پیشے نماز پہلا گناہ ہے تو آئے لوگوں وہابیوں کے وہاں تھانے سے امام امامت کے لائق نہیں رہ جاتا شریعت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ امام ہے کی عام مختبی ہے کہ امام عالم ہے کہ جاہی شریعت کا حکم سب کے لئے برابر ہے اگر امام کرے گا تو وہ بھی مجیرم ہوگا اور اگر مستدی کرے گا تو وہ بھی مجیرم ہوگا عالم کرے گا وہ بھی پکڑا جائے گا جاہی کرے گا وہ بھی پکڑا جائے گا مسلمانوں سنو اور تمہیں اجازت ہے شریعت کی جاریم سے اگر تم نے دیکھا کہ تمہارا عناب زہادی کی دعوت کھا رہا ہے دیومندی کی دعوت کھا رہا ہے دیومندی سے سلام و مصافحہ کر رہا ہے تو تم اس کا بائی کار کرو اس کے پیچھے نماز نہ پہو اس کی اس کے علم کو نہ دیکھو اس کے فضل کو نہ دیکھو اس کی امامت کو نہ دیکھو اور چلتے چلتے وقت کیونکہ بہت کم ہے آؤ یہ آج لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بڑی تختی کرتے ہیں مگر عالی حضرت کی کتاب لے کر کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں عالی حضرت کی بات بتانے آیا ہوں اس لیے کہ الحمدللہ حضرتی پرام یہ ہے کنیت کا کام کریں گے پتاہ رسیہ کام کریں گے کنیت کا کام کریں گے پتاہ رسیہ 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 کام کریں گے خانقہ کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پانیسی بازی کرتے ہوئے مسلح کرتے ہوئے سمجھوٹا کرتے ہوئے مگتنی آگے اگر فاتح کشمیر کو شیر ہندوستان کہا ہے تو صرف اس پریاد پر کہ اگر شیر ہندوستان کو پران پور ہی نہیں بھوپال جیسے سارے انعاقے میں لے جاؤ وہاں بھی یہی کہیں گے تجھ سے وہ جنہ سے کیا مقلب وہاں بھی پور ہو حضرت رسول اللہ کے جنہت رسول اللہ کی اللہ عباد اللہ عباد مسلح کے اللہ حضرت جزا بات شیر ہندوستان جزا بات آج آلہ حضرت کا نام بہت سے لوگ روٹی بروٹی کے لیے لے رہے ہیں آلہ حضرت کا نام پیچ پانیسی کے لیے لے رہے ہیں آلہ حضرت کا نام نہیں لیں گے محمد میں نکال دیے جائیں گے آلہ حضرت کا نام نہیں لیں گے تقریر میں نہیں بلائے جائیں گے آلہ حضرت کا نام نہیں لیں گے جلسان ہو جائے گا آلہ حضرت آلہ حضرت کی ذاق تو اللہ نے ایسا برند حتمہ دیا ہے کہ حق کی پہتار ہو گئے ہیں آلہ حضرت اور جو دل گیا جو ان سے رابطہ ہو گیا جو سچا ہو گیا ان سے ماننے والا اس پر بھی ایسی مہر لگ گئی کہ باقی پر اسلام سن کر کے بھاکتا رذر آتا ہے شہر ہندوستان کا نام وہاہدی کو وہاہدی سلہ کھلی سنتا ہے پیشاف کر دیتا ہے مذرات اب فتاوہ کیسے ہے یہ بری سختی کی بات ہے یہ لوگ تو ان لوگوں کی تو عادت ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مسجد کا ممبر ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ممبر رسول ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ مرکلے جو جنورہ ہے یہاں دیکھتے ہیں وہاں خبیر وہاں بھی مذرود شیطان یہی سب کھا کرتے ہیں کتہ کمیرہ یہ سب پیسے ہیں میں کہتا ہوں آلہ حضرت سے زیادہ قابل تو آپ نہیں بولیے نہیں آلہ حضرت نے جو کہا ہے وہ جو ہم کہتے ہیں بولیے سناتے ہیں آلہ حضرت کی بات سوال ہوا آلہ حضرت سے کہ یہ بتایا جائے بدمذہبوں وحابیوں دیوبندیوں کے ساتھ شیعہ کے ساتھ برکاؤ کرنا جائیز آیا نہیں یہ سوال ہوا آلہ حضرت سے جواب سنیئے فرماتے ہیں رافضی وغیرہ بدمذہبوں میں جس کی بڑعت حضے کفر تک پہنچی وہ تو مرتد ہے جس کی بڑعت حضے کفر کو پہنچ گئی جو کلمہ پڑھتے ہوئے کفری عقیدہ رکھے وہ کیا ہے مرتد بولیے مرتد کیا ہے مرتد جو نواز پڑھتے ہوئے عقیدہ کفریہ رکھے دو مرتد وہاں بھی کیا ہے مرتد دیوبندی مرتد رابضی غانیانی مرتد نیجری مرتد یہ سب کے سب کون ہے مرتد اب آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ تو مرتد ہے اس کے ساتھ کوئی مرملا مسلمان بلکہ کافر زمی کے مانند بھی برتنا جائز نہیں برتنا جائز نہیں اب آگے کا جملہ سنیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے وغیرہ تمام معاملات میں اسے بے آئینی ہی مثل سور کے سمجھے بولیے کس کی طرح سمجھے زبان ناپاک نہیں ہوگی بولیے بولیے کس کی طرح سور کی طرح آلہ حضرت نے خطاوہ رضویہ میں دکھ دیا سور کی طرح ہم اسٹیج پر کہتے ہیں تو کیا برا بولیے برای ہے ایک جگہ بھی اور سے رضوی حشمتی پہلے کی بات ہے میں تفریر کے لیے گیا تھا سیروزہ بات نام سنا ہوگا سیروزہ بات کبھل ہوگی وہاں جب یہی سنا کر کے آیا دوسرے تیسرے کی میرے پاس فون آیا کہ یہاں کے لوگوں نے یہاں کے اماموں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے کہ ابھی تک آپ نے کیوں نہیں بتایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک سور کے ساتھ تھا رہے تھے سور سے مصافحہ کر رہے تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں اس لیے کہ آلہ حضرت کی فتاوہ سنایا تھا فتاوہ رضویہ اپنی بات کیا ہوتا تو کہہ دیتے ہیں آرہ وہ آیا تھا اپنی طرف سے کہ کر کے جلا گیا اس کی بات کا کیا ہے جب آرہے مگر آلہ حضرت فرماتے ہیں اپنے میں بیٹھنے میں کھانے میں پینے میں ہر غاملے میں وہہدیوں کو سور کی طرح سمجھو جیوانکیوں کو سور کی طرح سمجھو وہہدیوں کو سور کی طرح سمجھو قادیانیوں کو سور کی طرح سمجھو اب میں پوچھتا ہوں مجمع سے اور ان لوگوں سے جو صلح کلی مزاز رکھتے ہیں کہ بتاؤ سور کے ساتھ کھا گھتے ہو نہیں اگر تمہاری طریعت گوارہ کرتی ہے تو کھاؤ سور کے ساتھ مصافحہ کر سکتے ہو تو سور سے مصافحہ کرو اگر تمہاری طریعت یہ گوارہ کرتی ہے کہ سور کے ساتھ بڑھ کر کے چاہے پیئے تو وہہبی کے ساتھ بڑھ کر کے پیئے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سور جو گرندگی کھاتا پیتا ہے یہ وہابی سے اچھا ہے وہابی اس سے برا ہو اس لیے کہ وہ گستاخر عطول نہیں ہے اور یہ گستاخر عطول ہے اور سنو اگر موقع ملے اگر 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 تمہاری گوارہ کرتی ہے تو ایک دن بلا لینا سور کو اپنے گھر پڑھ کے اور ایک کب نکال چاہے پلا دینا اسی میں تم بھی پی لے مگر فتا چل جائے گا سنیوں آلہ حضرت کو ماننی کا اگر دعویٰ ہے آلہ حضرت کو مانتے ہو تو آلہ حضرت کی بات بھی مانو آلہ حضرت کی فتاوہ رضویہ کو مانو یہی بات ہم بیان کریں تو ہم سسادی ہو جائیں یہی بات ہم بیان کریں تو فکتین ہو جائیں کسنا کرنے والے ہو جائیں قسم خدا کی جو حق کو حق بتاتا ہے بات کو بات بتاتا ہے ہم اس تحریق سے نہیں ہے جہاں آجاتا ہے کہ ہمارے شیئر سے وہابیوں کا رجل نہیں ہوگا ہم یہ پھڑی وہ پھڑی نہیں جیس ہے یہ آلہ حضرت کا نام لے رہا ہے یہ مارا لگا رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہے کہ اس کی طریعت میں اس کی اس کے اگھئے میں مطلق آلہ حضرت رہا باتا ہے یا نہیں ہر جگہ ہر مرزی میں یہاں ہو وہاں سہیتا نگر آئے کہ مطلق آلہ حضرت ہی ہے دین حق اس کی حق سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جلد آئے گا آتے جناب ان لوگوں کا کام یہی ہے برا بھرا کہنا ان لوگوں کا کام یہی ہے اس کو گالی دینا اس کو گالی دینا نعم تو ہم اتنے ملکوں نہ کر رہے ہیں ہماری تنظیم اتنے کام کر رہی ہے ہماری کام کر رہی ہے آتے یا آتے 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 ہم آلی حضرت کے مخالف کیسے ہو مکتے ہیں ہم خداوہ رضیلیہ چھاک رہے ہیں آلی حضرت کے مخالف کیسے ہو مکتے ہیں اگر اس کے زیادہ قرآن مقابی چھاک رہا ہے جب وہ قرآن چھاک کر کافر مرتب ہو مکتا ہے تو آلی حضرت کی کتاب چھاک لینا کمال رہی ہے اگر تمہاری مانے دوچ پر آیا ہے تو آؤ آلی حضرت کی کتاب رو چلو بھوپال تذریف کرو بطاو بتاؤ حضرت کیا ہے بتاؤ ضرری pickled کیا ہے بتاؤ صنیت حق کیا ہے باطل کیا ہے تمہاری خوال کی ت dioxی ت��릴 آئے کہ صنیوں کو پیل پیل نے نہ رہے آئے 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 الرکار لرکار ہے شیگی لرکار ہے لرکار ہے شیگی لرکار ہے دیکھ Throw شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا شیر آیا، شیر آیا شیر آیا، شیر آیا شیر آیا، شیر آیا آج لائیں گے اگر آلہ حرمد کے نیزن پر ہے سب تو امیر بننے کے لائے تھے سب تو پیر بننے کے لائے تھے سب تو وہ امام بننے کے لائے تھے سب تو وہ تاضی بننے کے لائے تھے اگر اس سے حقا تو وہ پیر پیر نہیں پیر ہے وہ عالم عالم نہیں شیطان ہے وہ امیر امیر نہیں پکتہ دھوکے داد ہے لہٰذا پیغام یہ ہے مسلمانوں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج رونا روکے ہیں لوگ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور ایک بات آؤ سن لیجیے یہ ایک بات آؤ کان کھول کر کے سن لیجیے کہ آج بڑے محرم کا مہینہ آئے گا ہم پکتہ حسینی ہے کھجا چھانے کے نام حسینیت نہیں ہے سربس پیلے کے نام حسینیت نہیں ہے گھاروی کا مہینہ آیا مرغہ توڑ لیا ہم غوثی بھاک کی ماننے والے ہیں بیانی کھالی ہم گیاروی والے ہیں جس غوث کا مرغہ کھا رہے ہو اس غوث کی وفادار بن جاؤ یہ سمادہ حسین کے نام پر کھجڑا کھا رہے ہو تو سمادہ حسین کے سچے ان کے نقصے قدم پر سننے والے بن جاؤ بہت تر سے کئی ادھار کی پروانہ کی بہت تر سے ہزاروں لاکھوں کی پروانہ کی اور آج کہتے ہیں لارائی ہو جائے گی بھگا ہو جائے گی کیسا حسینی ہے اگر کہتے ہو پکے حسینی بننا تو امام حسین کے کھجڑا چھونے کے بعد یہ اعلان کرتے لا ہم حسینی ہیں گوارہ نہیں فاتن ہم کو ارے سر چھکاتے نہیں ہم سر کو کٹا جاتے ہیں یہ نداج اگر ہوگا آج نقصان وہادیوں سے زیادہ دیو بندیوں سے زیادہ رابیوں تاگیانیوں سے زیادہ سنیوں میں گھتے ہوئے چوروں سے ہوگا یہ نقصی مال ہے وہ دوسر تو نہیں پھلایا کہ گنگیا کی چور پر کے بل مذہبوں کا رب کر سکے مگر افسوس تو یہ ہے تم نہیں کر رہے سے اپنے گھر میں بیٹھ سے حمت نہیں تھی کوئی بات نہیں تھی مگر افسوس تو یہ ہے کہ شیر ہندوستان آئے تو ان پر پابندی لگائی جائے شیرہ ہندوستان آئے تو ان پر پابندی لگائی جائے کوئی حق بولنے والا آئے تو وہاں پر پابندی لگائی جائے وہاں پر روگنے کی کوشش کی جائے اگر قسم خدا کی ہر ایک مسجد کا امام ہر ایک مدرسے کا مدرس ہر ایک پھر اپنی یہ دیوٹی سمجھ لے امام اپنی دیوٹی سمجھ لے ہم اپنے مفتدیوں کو بتا دیں گے وہادیت کیا ہے یہ عبندیت کیا ہے خادیانیت کیا ہے پھر یہ جان لے کہ ہم اپنے ملیگوں کو بتا دیں گے وہادیت کیا ہے یہ عبندیت کیا ہے خادیانیت کیا ہے مفتدی سمجھ لے ہم ہر ایک کو مفتدی بتائیں گے مدرسے کا مدرس یہ یہ تحریکہ کر لے یہ ارادہ کر لے جو ہمارے مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں ہم اسے بتانیں گے کہ وہابیت کیا ہے یہ عمدیت کیا ہے ناظلیت کیا ہے قسم خدا کی اگر قریہ نے سار لیا کہ یہ وہابیت کیا ہے تو ہمیں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسے ہی ان کا جنازہ نکل جائے گا مگر فکر ہوتی ہے نظرانے کی فکر ہوتی ہے لفافے کی فکر ہوتی ہے مصافے کی فکر ہوتی ہے دوسری چیزوں کی دعوت اڑانے کی اسی وجہ سے کہنے والے نے کہا ہے کہ آخر اسلام کے چاہنے والے نہ رہے جن کا تچاند تھا سوٹ وہ حالے نہ رہے حضراتِ گرامی اس لیے ضروری ہے مسلمانوں حق کو پہچانو حق کا ساتھ دو کسی کے بہکابے میں نہ آؤ آج اگر آپ نے حق کو نہ سمجھا دین کو نہ سمجھا تو کل قبر میں جا کر کے افسوس کرو گے کل میدانِ محشر میں جا کر کے افسوس کرو گے کاش میں نے مال لیا ہوتا کاش میں نے یقین کر لیا ہوتا اس وقت کام نہ آئے گا آلہ حضرت نے فرما دیا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا حضرات لہذا مانو نہ ہو تو آج مان لیں سختی آج نظر آتی ہے اور کیسے ہم تو بڑے ماننے والے ہیں ارے کیسا ماننے والا دیکھ صحابہ کی تاریخ بلال حبشی کو کتنا ستایا گیا ہے کتنا ظلم کیا گیا ہے ان پر کیسا ظلم و شبر کا پہاں توڑا گیا ہے مگر وہ سختی آشک رسول تھے ان کا اعلام تھا کہ آئے کفار مکہ اے مکہ کے کافروں میری میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے یہ تو خبار آئے مگر میرے میشت رسول میری جان سے گلد آئے یہ گوارا نہیں نہا یہ امام حسین نے کربانہ کے میدان میں اپنے خاندان کو جہید کروا دیا اپنے خاندان کو قربان کر دیا تو امام حسین نے پیغام یہ دیا ہے مسلمان تو وہ ہوتا ہے سچا عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے جان تھی جائے پرواہ نہ کرے خاندان چلا جائے پرواہ نہ کرے آؤ اس کی عزت پر حملہ ہو پرواہ نہ کرے اور آپ تو اگر بتا دوں تبلیغ کرنے کی بات تو یہ تو بات یہ ہے کہ اس کے لئے جگر چاہیے شیرے بیسے سنت کا اپنے اندر وہ بات پیدا تو کرو تم کر رہے ہو مگر الحمدللہ آج شیرے سنت کی بات تو بہت بڑی ہے شیرے ہندوستان کی ذات تو بہت بلندو والا ہے ان سے نثبت لگا کر کوئی حتمتی لکھ لیتا ہے تو لوگ دن میں لچتے ہیں تبلیغ کیسے کی ہے ابھی کانپور میں خضت اللہ مغانا مظفر صاحب صبلہ حشمتی ہے جو خنو جلا کے لینے والے ہیں انہوں نے واقعہ بتایا انہوں نے بتایا کہ شیرے بیسے سنت کی تبلیغ دیکھ لیے سب روٹی بوٹی کھا گیا کہ تبلیغ نہیں شیرے بیسے سنت نہیں بنے ہے وہ سنیئے سرماتے ہیں کہ کانپور میں شیرے بیسے سنت تخریر کے لیے آئے میں آپ کو نصیحت کے لیے بتا رہا ہوں دیکھئے کیسے تبلیغ فرمائی ہو پہچانیے شیرے بیسے سنت کی ذات کو اور اسی کے نمونہ ہے آج شیرہ ہندوستان کانپور میں تقریر فرما رہے تھے حضرت بہت زبردست واقعہ ہے کانپور میں تقریر ہو رہی تھی قنوج کے میں ایک جگہ ہے دوسہائی گنٹ اس کے قریب میں ایک گاؤں ہے جنوہ بزرگ اس گاؤں کے دو لوگ وہاں مزدوری کرتے تھے غریب تھے مزدوری کرتے تھے وہ لوگ تقریر ہو رہی تھی مجلیز میں آگئے بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے گزر رہے ہیں جگہ تقریر ہو رہی پرگرام ہو رہا ہے جلسہ ہو رہا ہے آگئے تقریر سنی شیرہ بیشہ سنت کی تقریر تو شیرہ بیشہ سنت کی تھی وہاہبیت کا معاسم الگ ہو رہا تھا جو گنجر الگ چڑھا پڑھا ہی تھی اور قاسیاں جناب آلنگ نکل رہا تھا تو خطاب فرمایا اور ثابت فرمایا کہ اشرف علی خانبی مرتض ہے قاسم مانوت بھی کافر مرتض ہے رسید احمد دنگوہی کافر مرتض ہے خلیل احمد امبیٹ بھی کافر مرتض ہے خالف فرمایا اب اسی مجمع میں دو لوگ بھی تھے پروگرام ہو گیا تقریر کے بعد دونوں لوگ آئے دست بوسی کی ارض کیا حضور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہادیت یہ ہے بیوغنفیت یہ ہے قاضیانیت یہ ہے آپ نے بتایا یہ تو کافر ہیں یہ تو اسلام سے خارج ہیں حضور بہت بڑی کرم فرمائی ہوئی ورنہ ہم جہنم میں چلے جاتے ہیں ہم جنت سے بہت دون ہو گئے تھے یہ آپ نے ہمیں جنت سے قریب کر دیا حضور کے اس نظر نے فرمایا بساؤ کہنا کیا کہنا کیا کہنا کیا کہتے ہو کہا حضور ہمارے علاقے کا بہت برا حال ہے ہمارے علاقے میں ہماری مزید میں جو امام ہے وہ اشرف علی خانبی کی بہت تاریخ کرتا ہے وہ قاسم نالوتوی کی بہت تاریخ کرتا ہے وہ سلام پڑھنے نہیں دیتا ہے وہ نبی پر ضرور پڑھنے نہیں دیتا ہے لہٰذا حضور کرم فرمائے فرمایا بتاؤ کرنا کیا کہنا کیا کہتے ہو فرمایا حضور میرے علاقے کا کیا حال ہوگا ہم تو جلسہ کروا نہیں سکتے ہم تو ہم تو پروگرام رکھنا ہی سکتے ہم مزدوری کرتے ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہم پروگرام کر سکے ہم جلسہ جلوس کر سکے ہم خرج کر سکے حضرات اقی حقیقت میں اگر دین کا درد ہوتا ہے تو غریبوں میں ہوتا ہے حضور ہمارے علاقے کا کیا ہوگا حضور شیر بیشت سمت نے فرمایا تمہارے وہاں کبھی جلسہ ہوتا ہے سال میں ایک دو مرتبہ فرمایا ان لوگوں نے کہا حضور جی سال میں ایک جلسہ ہوتا ہے فرمایا کب ہوگا کہا بس وہ نہیں والا ہے کچھ دنوں کے بعد فرمایا اچھا ہونے والا ہے کون کون آنے والے ہیں تو چار وہاں بھی ملاؤں کا نام بتایا چار دے اندھی ملاؤں کا نام بتایا چار یا چھے تھے چار کا نام بتایا کہا ٹھیک ہے ایسا کرو حضورت نے اپنی جیر سے نکال کر کے پیسے فرمایا یہ تمہارا کیایا ہے کہہ سبحانہ یہ تمہارا کرایا ہے اور اس کے بعد اور پیسہ دیا اور پیسہ دیا فرمایا یہ ڈاک کا خرچ ہے یہ پوشٹ آڈ کا خرچ دیا اور فرمایا یہ واپس انے کا کرایا پورا بے کر کے پیجا فرمایا آپ لوگ اپنے گاؤں جائیے اپنی مسجد کے امام سے آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاروں کے ساتھ میرا بھی نام آ جائے چاروں کے ساتھ میرا بھی نام آ جائے اور اتنا آپ کہہ دینا کہ یہ پوشٹ آڈ رکھا ہے اور جوابی پوشٹ آڈ بھی ih czyn Sout تاکہ ذرا جواب بھی آ جائے فیضہ دے دیئے فرمایا کہ چاروں کو جا کر کے دی دینا اس امام کو جا کر دی دینا کہہ دینا جتنے چار مولوی آنے والے ہیں چاروں کو لکھ کر کے دی دیں کہ آپ لوگ تاریخ جو مقرر ہو گئی ہے اس میں آئے کوئی بات نہیں اور ساتھ میں مولانا حسمت علی سعید بھی آ رہے ہیں ساتھ میں وہ بھی آ رہے ہیں اتنا لکھ گئے اب یہ لوگ گئے بچارہ جو امام تھا انہیں بھی نہیں امام صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا بعد میں وہ بھی صحیح ہو گئے تھے سکاشیدانوں کی مریض ہو گئے تھے امام صاحب تو ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ مولانا حسمت علی ہے انہوں نے کہا اتنی بات سے کوئی بڑی بات نہیں چاروں خوش کار لیا چاروں مولیویوں کو لکھ دیا کہ آپ حضرت تشریف لا رہے ہیں تشریف لا ہے اور مولانا حسمت علی صاحب بھی آئیں گے اور ان لوگوں سے فرما دیا کہ تم لوگ زیادہ تکلیف مت کرنا میں برطہائے گنگ اس کے حضرت پر اتر جاؤں گا تمہارا گاؤں مجھے نہیں معلوم مگر ورنہ میں ترہاں چلا آتا اتنا کرنا کہ اس ٹیسن چلے آنا تاکہ راستہ معلوم ہو جائے اب دیکھئے وہ تاریخ آئی ان لوگوں نے لکھ دیا بھیج دیا انہوں نے تاریخ آئی شیر بیش سنت پہنچی دن میں آگئے مسجد کے حجرے میں آپ کے قیام کا انتظام ہو گیا آپ تشریف لے گئے مسجد میں قیام فرمایا اب اس کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا اُن چار مولگیوں کا کہاں آئیں کہاں آئیں وہ چار مولگی جن کو جلسے میں بلایا گیا تھا تو کہا ابھی تک تو نہیں آئے ابھی تک تو فرمایا جاؤ مولانا سے پوچھ کے آؤ کیا مولا آئے کہا ابھی مولانا سے پوچھ کے آئے کہ ابھی تک نہیں آئے ہیں تو شیر بیش سنت نے فرمایا کہ جاؤ ان کا جوابی خط آیا ہوگا کہنا وہ سپا رہے ہیں ان سے کہنا وہ دو جو ان چاروں نے بھیجا ہے تو جا کر کے کہا امام صاحب وہ خط جو بھیج ہے جو ان چاروں نے بھیجا ہے تو کہا تمہیں کیسے معلوم کی خط بھیجا ہے تو کہا کہ میرے پھیل شیرے بیش سنت نے فرمایا اور مجھے یقین آئے کہ ضرور تھے جاؤں بھیجا بھیجا ہے اきます نکال کر کے چاروں ستے ہیں اب جبigos آئے لے کر کے چاروں میں یہی بہانہ تھا کہ میرا میری بیو کی طبیعت خراب ہے اس لیے میں نہیں آسکتا کوئی لکھا تو میرے بچے کی طبیعت خراب ہے اس لیے نہیں آسکتا کوئی لکھا تو میری طبیعت خراب ہے اس لیے نہیں آسکتا چاروں کے جواب میں آئے گئی کچھ نہ کچھ بہا ہے اب یہ اتنا معاملہ ہوا آپ سنیے پوری وہادیت ہے حسنف علی کے ماننے والے ہیں قاسم نالو دبی کے ماننے والے ہیں اب کوئی نہیں آیا شیرے بے سے سنت ہے محسن ہے اس سیجنہ کا مجمع اکتا ہوا جہاد کا مجمع تھا پورا مجمع سکا کر بڑا ہوا محسن تھی اسی محسن میں خساب چلو کیا اب حفظ الایمان رشید حفظ الایمان حفظ علی تھانیوی کی دکھائی براہین قاطعہ خلین احمد انبیتوی کی دکھائی حتاور رشیدیہ رشید احمد گنگوہی کی دکھائی سرات مستقیم اسماعیل دیلوی کی دکھائی اور قاسم نانوتوی کی تحضیر انناس دکھائی تخیر شروع کی فرمایا حفظ علی تھانیوی کافر ہے مرتض ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں سے لوگ لاتھی لے لے کر کے کھڑے ہو جا رہے تھے کیسے تو ہی کھانجی کو کافر کہا جا رہا ہے آپ کافر ملوتوی کو کافر کہا رہے ہیں فرمایا بیٹھ جاؤ اگر تم خان ہو تو میں بھی خان ہوں اگر تم خان ہو تو میں بھی خان ہو میں تمہاری دھمکی سے جننے والا نہیں ہوں آج وہی نمونہ شیر ہندوستان ہے کئی جگہ ایسا ہوا لوگوں نے فون کیا حضرت ماحول بڑا بیکار ہے آئیں گے گولیاں سے جائیں گی آئیں گے جگہ ہو جائے گا شیر ہندوستان پہنچے پر سینے ستری کا بطل کھول دیا اندباد کا واسیہ ہے سینہ کھول دیا فرمایا محابیوں سلاو کولی حصمت علی کا پوٹ آ گیا ہے کسی کھولیاں تمہارے پاس ہیں ایسے تبلیو ہوئی ہیں بپتہ ہو کے اچھونی پہنے کا تبلیو نہیں کرتی آئے سنیے اب آگے کھڑے ہو گے لوگ فرمایا بیٹھ جائے ہو تمہاری دھنکی سے درنے کا بنے والا نہیں انساء کے سنو عشق رسول سمجھو محبت رسول سمجھو جب عشق رسول کی باری جاتی ہے تو عالم نہیں دیکھا جاتا ہے فاضر نہیں دیکھا جاتا ہے مفتی نہیں دیکھا جاتا ہے امام نہیں دیکھا جاتا ہے اگر امام آئے اس کی ذر میں مولوی آئے مفتی آئے قاضی آئے تیر آئے عالم ہے ہوئی آئے بخشا نہیں جائے اب تقریف آگے دھنکے کے اندر ایسا رنگ جمع کہ سارے مجموع نے کہا مولانا آپ کچھ فرما رہے ہیں یہ سب کافر ہیں اب آپ تقریر کیجئے میری سمجھ میں بات آگئی اب شیرے بیسے سنت پر تین گھنٹے اور تقریر کی ایسا عاشتی رسول بنایا ایسا مسلکی آلا حضرتك جنداب نلگیہ کی حاجب دنیا کی رئیحی مسلکی آلا حضرتك روسم کیا مظہری آلا حضرتك اللہ حضرتك اللہ حضرتك رسول اللہ مظلکی آلا حضرتك مظلکی آلا حضرتك جنداب نلگیہ محبت اس کو محبت اللہ حضرتك اللہ حضرتك اللہ حضرتك جنداب نلگیہ لہذا اے سنی مسلمانو صاحب لفظوں میں سنو اگر کاننا ہے کہ سچا کول ہے تو اس زمانے میں معیار آلا حضرتك جب عشقی حصول پر حملہ ہو رہا تھا تو بڑے بڑے سچا عددت ہے کوئی نکر کر کے باہر نہیں آلو آلا حضرتك سبتہ خاتمہ فرمایا ہے تو اس زمانے میں آلا حضرت سہتان ہے لہذا پیر بنانا بعد میں پہلے آلا حضرتك کو دیکھ لینا مرید بنانا پہلے آلا حضرتك محبت دیکھ لینا کسی تنظیم پہ جانا بعد میں پہلے مسلک عالی حضرتك کو دیکھ لینا سنو ہڑی پگری یا زفیز پگری پہچان نہیں ہو پہچان مسلک عالی حضرتك مرید بنانا مسلک عالی حضرتك اگر تنظیم والے آلا حضرتك بارگاہ میں اپنی خلقیوں سے توبہ کر لے شاپی جا رہی ہے کتاب منہ کی لائش مدنی منہ وہاں سے بھاک کھڑا ہوا چھاپنے والا کون ہے یہ ہری پگری والے ہیں چھاپنے غوثی آزم کی توہید ہو غوثی آزم کے نام پر تم مرغت ہو کیسی محبت ہے غوثی آزم کے چائنے والے ہو تو جو سچا عمان کے والا ہوگا تنظیم کو لات مار دے گا تحریف کو لات مار دے گا امام کو لات مار دے گا حرین کو لات مار دے گا مفتی کو لات مار دے گا پیل کو لات مار دے گا مگر اس کے رسول اور اس کے خوثی آزم نہیں چھوڑے گا اور اعلان کرے گا جس من احمد پر شدت کی جئے ملحدوں کی کیا مردت کی جئے غائض میں جل جائیں بے دینوں کے دن یا رسول اللہ جیتا فرسی دیو مار دے گا